دوستوں بھدرگو اور ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک چنائیوی جلسہ ہے جو آپ کے بیچ میں آج بڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بیرسر حسد الدینہ ویسی صاحب کو آپ کی خواہی پڑی آپ پر موجود کیا گیا ہے میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاب کسیمین دو ہزارت دونہ سے زب سے شہر میں آئی ہے ہر سو جو علاقہ آئے ہم جہاں پر آج یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ سب سے پچڑا ہوئے علاقہ ہے اور آج بھی اس علاقے کی حالت تمام یعنی کو معلوم ہے لیکن جب سے مجلس کے ایم ایم دیر زلی صاحب رہے اور ایم پیو ہو رہے تو لنپک دو کروڑ روپے کے انہوں نے اپنے تیاری پڑ سے یہاں پر کام کروائے تو آج بھی اس کا کچھ کام حسد کے اندر ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھوٹن وڑی کا روڑ جو یہاں کا بی جے پی کا پڑوس کا جو ہمارا ایک کارپرینر تھا وہ اس وقت کتی میر ہوا کرتا تھا اور اس نے یہ جب کھوٹن وڑی کا جو روڑ جب پلان ہو رہا تھا تو وہاں اگر پالی گھر میں اس کے کھٹوں کے اندر سے وہ روڑ لے کر گیا تھا لیکن الحمدللہ میں نے اس صبح کو جب کمیشنر صاحب یہاں پر گرید کروائی یہاں کے بہت سارے ذمہ دار میرے ساتھ موجود تھے اور میں نے کمیشنر صاحب سے یہ بات کہی کہ صاحب یہ کھٹ کے اندر سے روڑ اس کے لے کے جائے نہ رہا ہے کہ ان کی پروپرٹی کو بھیلو آئے لیکن آپ یہ جو حرصول کے لوگ ہیں ان کی پریشانی کو تھوڑے سن کر آگے دیکھئے کہ یہ روڑ کی اس طرح سے اپنے اپنے گھروں تک پہنچتے ہیں تو حلدہ کا احسان ہے کہ ان کمیشنر صاحب میں وہاں پر حالت دیکھنے کے بعد فوراں اپنے دیپارٹمنٹ کو آگر دیا کہ یہ روڑ جو رائٹ سے جا رہا ہے کھیتوں کے اندر سے جا رہا ہے اس کو کینسل کر کے جو ہے تو اس کو سیدھا لے جا کر کوٹن وڑی کو جوڑا جائے تو یہ ممیتگی ہوتی ہے اور میں آپ تمام کو بتاتا ہوں ہرسو کے پہلے بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے اوپر سروں کے پرونے گھلار کے ڈال دیا گیا ہے وہ جو کچھرے کا ڈیپو ہے جس کی وجہ سے سارے ہرسو کے نہیں آج پاس کے پر ارلاتے کے لئے پریشان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ بہت بڑی پریشانی ہے اور مجلی سے اتحاق مسلمی کا ایک چھوٹا سا صفائی آپ کا بھائی اور انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام کو یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بہت سے مجھے نوازا اور مجھے آپ نے یہاں سچنگر دیا تو سب سے پہلا میرا کام ہوگا کہ اس بڑوں کو کسا ختم کیا جائے ہم اسے میں سب سے اپنی ربائتگی کریں گے اگر یہ بڑوں کو یہاں کے کارپوریشن نے ختم نہیں کیا تو میں آپ تمام کو وادر کرتا ہوں کہ ہم یہ ہرسو کے گچو نیپو کو ہی ختم کر کریں گے شاہو آپ تمام لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں کے ترقیاتی ناؤں کے آگے بڑھانے کے سرزے کو جائے رکھنے کے لیے مجلس اتحاد و مسلمین کا یہاں سب کرانا ضروری ہوگا کیونکہ پچھلے دستان آپ وہوں نے جو محبتوں سے مجلس اتحاد و مسلمین کو نوازا ہے میں آپ تمام لوگوں کا ممہنم و مشکور ہوں کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی مجھے لنپس ستر ہزار کے قریب ووڈ دیئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں پچھلے پانچ سات پہلے جو الیکشن ہارا تھا لیکن اپنی ہمت نہیں ہاری تھی کیونکہ میرے قائدر مدرم کا دوسرے ہی تھی مجھے پھوڈ آیا تھا کہ کہاں پر ہو میں نے کہاں میں گھر پر ہوں کہاں کہ ستر ہزار لوگوں نے آپ کو پھوڈ دیا آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور لوگوں کے لیے فکمت کرنا ہوگا خدا کی قطع مستی کا دین ہے اور آج کا دین ہے جب سے لیکن ناصر ستر ہی کبھی گھر میں نہیں بیٹھا آپ لوگوں کے بیچ میں ہر دگا ہر وقت جب جہاں سے مجھے آواز دی گئی میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہا میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہی کہنے آیا ہوں کہ میری نیت یہی ہے کہ اللہ نے مجھے اگر اس مقام تک پہنچایا تو میں آپ لوگوں کے یہ آپ لوگوں کا ایک دن مانگ رہا ہوں اور میں اپنے پانچ سال آپ لوگوں کی وقت کرنے کے آوازہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں صرف ایک دن بیس تاریخ کا دین آپ مجھے دیجئے آنے والے پانچ سال میں اپنی جماعت کے صدر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ دن اور رات آپ کی فرمت کے لیے ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے مسائل کے لیے لڑتا رہا ہوں گا جد کو جہد کرتا ہوں گا دوستو بزرگو ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاسی حالات کیا ہو رہے ہیں کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے یہاں کے ایمیلے صاحب ایک مرتبہ چھنکر آ جاتے ہیں اس کے بعد پانچ سال آپ کو کبھی نظر نہیں آتے ان کا ایک ہی ہے کہ فرمت لے کر آتے ہیں ان کا لڑکا کام کرتا ہے اور وہ ادھر کا ادھر ہی ہوتے ہیں کبھی آپ کے بس سے مسائلیں نہیں رہیں گے وہ بجیس اتحاد مسلمین جس نے شاگر کا فساد ہوا اور وہاں پر تمام دکانے جلا دی گئی میرے قائد محترم نے اپنے ذاتی خلق سے تمام دکانوں کو واپس تیار کر کے اس میں جو تصورت سارا سامان بھر کے ان کے کاروبار کو چھانو کر آیا یہ مجلس اتحاد مسلمین کے کام ہے آپ نے دیکھا ہوں گا کراڑپورے کے اندر مجلس کی رمائن پر کی اگر کراڑپورے کے اندر مجلس کے ہمارے ذیمہ دار مہارسلہ کے صدر امتیار دہیل صاحب نے اپنی چاہر پر کھیل کر جو ہے تو شہر نہیں بلکہ کوئی ایک آگ میں دھوکنے سے بچایا میں آپ تمام لوگوں کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی بیس تاریخ کو اپنا ایک ایک خیمتی بھوٹ جو تو بلکہ کا نشان جو پتن ہے اور میرا بطن نمبر بارہ ہے تو آپ اس کو بھرکپور تائید کر کے آپ مجھے ایک مرتبہ مجھے اسمبلی بھیجنے کا محقق دیں میں آپ تمام لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے میں ایک پانچ سال جو ہے تو میں آپ کی خلپت کے یہ کر دوں گا میں جانتا ہوں میں آپ تمام لوگوں کے بیچ میں زیادہ زیر نہیں رہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہ کر یہی اپنی کرتا ہوں کہ آنے والی بیس تاریخ کو پتن کے نشان پر ہوٹے کے بھری ایک شدیخ سے چاہے ادھر کا وہ امیدوار ہو یا چاہے امتیاز جیلی زہاں ہو جن کے جہاں پہ تعلقات ہو دو سہباب ہو پھوٹ کر کے وہاں پر یہ بات کو پہنچائے کہ آپ دونوں امیدواروں کو کامیاب کریں کیونکہ آپ کے بیچ میں ایسے امیدوار جو دس ساتھ سے کبھی نظر نہیں آ رہے تھے جن کا کوئی جنرحہ نہیں ہے اور آج وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے دنائم ہم نے بھروانی بھی تھی یہی مجلی سے جنہوں نے جب دوہزار چودہ میں جن کو ٹکٹ کیا تھا انہوں نے اپنے ٹکٹوں کو بیچ کر جو ہے تو پیسے کما کر جو ہے تو یہ کام کیا تھا دوہزار امیدواروں کے اندر میرے خائد کا حکم تھا کہ آپ الیکشن تڑیئے جبکہ شیف سنا اور بیجی بھی دوہو ایک ساتھ گڑ رہے تھے تو اس وقت کچھ مجلواروں نے اس وقت اپنا فارم واپس لے کر آج یہ بھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے اتحاد کی خوابی اپنا آپ کو واپس لیا نہیں میرے بھائی میرے خائد کا حکم تھا اور میں کچھ پڑا تھا میں نے یہ نہیں دیکھا کیا اس کے اندر جیت ہوگی یا ہار ہوگی کیونکہ جیت اور ہار کے پرس لے اللہ کرتا ہے یہ اس لوگ آج آپ کے بیچ میں بہت سارے لوگ آ کر دعوے کر رہے ہیں تو یہ ان کے تھوڑکے دعوے ہیں یہ جیتنے کیلئے نہیں یہ کسی کو ہرانے کیلئے کھڑے اور خاص ناگے ان کا جوہر ہے اتحاد کو توڑنا ہے ان کو پتا ہے کہ اور امامات سے مجلویز اتحاد مسلمین کو اگر ختم کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مارسٹر کے اندر ان کا نامو نیسان نہیں لگا لیکن مجھے پوری امید ہے اتحاد کی نامت سے پوری امید ہے میرے خائد محترم کی دن اور رات کی جدو جہد یہی ہے کہ آپ کے بیچ میں سے جیسا میں ایک چھوٹا سا صفائی آپ کے بیچ میں آ کر آج ایمیلے کا الیکشن لڑنا ہوں کر بھی ہمارے نوجواروں میں سوچا نہیں تھا کہ ہم سیاست میں آ کر امیلے جیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی میرے خائد محترم ہیں جنہوں نے یہ چھوٹا ہوا دی ہے اور کہا کہ آپ لوگ اگر سیاسی میدان عمل کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا میں آپ تمام لوگوں سے پھر سے ایک مرتبہ بزاری کرتا ہوں کہ آنے والی بیس تاریت کو مجلز اتحاد مسلمین کا ساتھ دے اور اپنے اتحاد کو قائم رکھے دائم رکھے اور پھر مہارا شرع کے اندر جو تو مجید کہیے جو گھر کہناتا ہے اور کا بات اس کو قائم رکھے جزاک اللہ اور خیر امیل